اسلام علیکم آج میں پاکستان کی صورتحال اور عوام کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کروں گی اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر رابیہ یونس موجود ہے تو بیسیکلی بات یوں ہے کہ پاکستانی سیاست جو ہے یہ بالکل everyday happening situation ہے ایسا نہیں کہ دنوں کے حساب سے بلکہ گھنٹوں کے حساب سے جو ہے وہ situation وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے تو ابھی ہم نے دیکھا دو دن پہلے دو تین دن پہلے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں no confidence motion جو ہے وہ move ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہوا چیف جو ہے منیسٹر انہوں نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا order بھی دے دیا ہے تو لگتا تو یوں ہے کہ ملک جو ہے وہ انتخابات کی طرف جا رہا ہے at least اگر جنرل الیکشن نہیں بھی ہو تو دو اسمبلیوں میں جو ہے وہ انتخابات تو ہونے جا رہے ہیں تو اس situation میں ہم نے ایک یہ بات دیکھی کہ زرداری پیسوں کے بیگ لے کر پنجاب پہنچ گئے تھے تو لیکن یہ کہ ان کو کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں ہوئی اس بار تو رابعہ آپ کیا سوچتی ہیں کہ کیوں ایسا ہوا ہوگا کہ ان کو اس بار کامیابی نہیں ہوئی تینکیو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جو نو کانفیڈنس ہوا تھا اپریل میں اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو سیاست میں موقع پرست اور مفاد پرست لوگ تھے ان کی چھٹی ہو گئی اور جو باقی بچے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو بکے گا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو یہ ایک بڑا ڈیفرنس تھا اور اس کا میں فائدہ ہوا اور دوسری بات جو آپ نے پنجاب اسمبلی کے بارے میں بات کی میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم سن رہے تھے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں ابھی ایک نئے خبر ان کے حوالے سے گردش کر رہی ہے اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ جانے سے پہلے کہہ کے گئی تھی کہ واپس آ کر پنجاب فتح کرے گی تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے دیکھیں نواز شریف کی ہاں نواز شریف کی اگر ان کی سیاست پہ نظر ڈالیں نا تو بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے گورد میں پل کر بغے میں ہے تو ان کو جیسے عمران خان بھی کہتے ہیں نا کہ ان کو ایمپائر ملا کے کھیلنے کی عادت ہے تو ان کو ہمیشہ جو عادت ہے کہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے حکومت مل جائے تو اس وقت جو سیچویشن ہے وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ جی ایک جو ہے نا ان کو وہ واپس جائے اور ان کو نیلسن منڈیلا والا جو ہے وہ آہ ویلکم ملے تو وہ اس وقت ظاہر ہے سیچویشن ایسی ہے کہ وہ ان کو ملنے کا جو وہ چانس جب کافی کم ہے تو ان کے جو کیسیز ہیں کرپشن کیسیز وہ ان کو ظاہر ہے فیس بلکل بھی نہیں کرنا جائیں گے وہ جاتے ہیں وہ جائیں اور ان کو حکومت جو ہے کہ اس پہ جیسے وہ آپ نے مریم کی بات کیا مریم کہتے ہیں کہ ہم حکمران خاندان ہیں تو وہ جاتے ہیں وہ جائیں اور وہ قادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ جائیں تو وہ چونکہ اس وقت وہ ایسا معاملہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کا جانا جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہاں یہ تو ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے ہاں بلکل ایسا ہی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ عوام نے اس میں بہت بڑا رول پرے کیا ہے بلکل بلکل تو ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ لگتا ہے کہ جنرل انتخابات جو ہیں وہ جلد ہونے والے ہیں یا جنرل نہیں بھی ہوں تو اسمبلیوں میں تو ہوں گے اور جو بھی ظاہر ہے کہ پچھلے ایک سال میں ریجیم چینج کے بعد سیچویشن ہوئی ہے تو عوام کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ان کا کردار رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے آگے میں سمجھتی ہوں کہ عوام کا اس میں بہت بڑا کردار ہے اور پاکستان اس وقت جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انتھائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے انتھائی مشکلات کا شکار ہے عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکتا ہے اور عمران خان نے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں تو اب عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کریں اپنی آواز اٹھائیں ہر فورم پہ جہاں جہاں تک اٹھا سکتے ہیں اور اب ایسا تو لگ رہا ہے کہ انتھاباد کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تو عوام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اپنے ووٹ کو یقینی بنائیں اپنے ووٹ کی حفاظت کریں تو کیونکہ پاکستانی جو عوام کی آواز ہے وہی پاکستان کی طاقت ہے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہم نے پچھلے آٹھ نو ماہ میں دیکھا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ یہی صورتحال رہی تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا عمران خان کی اثر پرستی میں بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں جو عوام ہیں ان کو اپنے ووٹ کیلئے بھی ظاہر انشور کرنا چاہیے کہ ان کا ووٹ ریجسٹر ہے کیونکہ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اب ایٹین کے ہو رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ ویسے بھی دریقے انصاف کا ووٹر ہے تو ان کو اپنا یقین کرنا چاہیے کہ ان کا ووٹ درج ہے کہاں درج ہے اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بتائیں لوگوں کو کہ نئے پاکستان سے جب وہ واپس پرانے پاکستان پہنچے تو ان کو کیسا محسوس ہوا سپیشلی مہنگائی کے حساب سے دیکھیں تو مہنگائی کا ایک طوفان ہے 30% سے اوپر انفلیشن ریٹ ہے اس وقت تو آپ جو جہاں بھی ہیں جاہے سکول میں ہیں جاہے کالج میں ہیں جاہے گھر پہ ہیں جاہے کام پہ ہیں تو لوگوں کو سپیشلی ان لوگوں کو جو تحریک انصاف کے ووٹر نہیں رہے ان سے بات کرنے کی زائر ہے یہ اب ہر شخص کی ذکرہی کیونکہ ملک ہمارا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو بہتر سیچوئیشن میں دیکھیں ٹھیک بلکل اور میں ایک یہ بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے بہنچانا چاہتی ہوں کہ میری درخواست ہے عوام سے کہ وہ مت سمجھیں کہ ان کی آواز چھوڑتی ہے جتنی آپ کے آواز چھوٹی ہو یا بڑی ہو بہت مانی رکھتی ہے اور یہی جو چھوٹ چھوٹی آوازیں مل کے بڑی آواز بناتی ہیں اور بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جاتی ہیں تو ضرور ضرور جو ہے وہ نکلیں اور عمران خان کا جو ہے وہ ساتھ دیں بلکل بلکل یہ آپ نے صحیح بات کی جیسے شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ زرداری کو جب کامیابی نہیں ہوئی تو اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے ہمارے اسمبلی میمبران ہے انہوں نے دیکھا کہ جب وہ لوٹے ہوئے تو عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کو زمنی انتخابات میں کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دیا گیا تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ میسیج ہے کہ عوام جاگ چکے ہیں عوام باشعور ہیں اور انشاءاللہ یہ شعور جو ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا اور یہ ہمارے ملک کے لیے آنے والے وقت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا کیونکہ ایک باشعور قوم جو ہے وہ یہ ترقی کر سکتی ہے جی انشاءاللہ تینکیو رابیہ میں ایک شیر سے جو ہے وہ ہماری آج کی نشیز کو ختم کروں گی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بتلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تینکیو تینکیو رابیہ اللہ حافظ موسیقی